میری کہانی بھی سنتے ہوئے چلے جائیں اتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بھی لازم دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر چند دن پہلے کچھ ویڈیو میرے سامنے آئی پہلے بھی سوچ رہا تھا کافی دن سے بات کروں مسروفیت تھی کچھ بیمار ہو گیا تھا نہیں بنا سکا ویڈیو یہ مسلمان لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاک کے اوپر جو لائیو آپ ویڈیو بنا رہے ہو اور اس کے اوپر جو آپ وہاں پر باتیں کر رہے ہو وہاں جو فہش کلمات یوز ہو رہے ہیں جو پنشمنٹ دی جا رہی ہے کس کے سامنے سے ویڈیو نہیں گزر رہی سب کے سامنے سے گزر رہی ہے میرے بھی سامنے سے گزری ہے چودہ طبق نہیں پندرہ طبق روشن ہو گئے تھے جب میں نے یہ دیکھا کہ سامنے لڑکی بھی مسلمان بیٹھی ہوئی ہے سامنے جو لڑکا بیٹھا وہاں جو بات کر رہا ہے وہ بھی مسلمان بیٹھا ہوا ہے اللہ کے بند ہو کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو کیوں اللہ کے عذاب کو للکار رہے ہو تھوڑے گناہ ہو رہے ہیں جو تم نے آ کر ٹک ٹاک کے اوپر اتنی فہش باتیں شروع کر دی ہیں کہ زمین اور آسمان اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ چاند سورس ستارے سیارے یہ فرشتے یہ جنات جب میرے سامنے سے وہ ویڈیو گزری نا تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوا کہ یہ زمین اور آسمان بھی آج دیکھ رہے ہوں گے ان نوجوانوں کو کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں کہ جن کو تمام مخلوقوں کا سردار بنا دیا گیا جن کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا دیا گیا فرشتے دیکھ رہے ہوں گے یہ ہیں وہ اشرف المخلوقات کہ جن کی زبانوں سے الفاظ نکلیں اور زمین کام پر ہی ہوگی سن کے اور یہ پہاڑ بھی کام پر ہوں گے اور یہ سمندر اللہ کو کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کے اوپر چڑ جائیں ان کو کھا جائیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیں اتنے گندے الفاظ کس راستے کے اوپر جا رہے ہو کس راستے کو تم نے اختیار کر دیا چند پیسوں کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر تم نے اپنے ضمیر کو اپنی عزت کو اور اپنے مسلمان ہونے کو تم نے ختم ہی کر دیا تمہاری ماں مسلمان ہے کے نہیں تمہارا باپ مسلمان ہے کے نہیں تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے چھوڑو غیر مسلموں کو جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو ان کے لئے ہدایت کی دعا مانگو اگر ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیں نہیں تو اس دنیا سے اٹھائیں تم تو مسلمان ہو تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے وہ تمہاری زبان کے اوپر سب سے پہلے کلمہ طیبہ جاری کیا جاتا ہے تمہیں سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد مسجد کے امام صاحب گھر کے سربراہ جو ہے وہ آزان دیتے ہیں اور تم دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہو کچھ تو سوچو کہ کیا بول رہے ہو کون سے الفاظ بول رہے ہو کون سی ویڈیو بنا رہے ہو ابھی جان نکل جائے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے تم کہ کیا کر کے آئے ہو یہ گندی ویڈیو فہش باتیں عورت کے بارے میں میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاتا ہوں فقہ کا بہترین مسئلہ مشہور مسئلہ ہے فقہ کا جب لڑکی کہیں شادی کرنی ہوتی تھی نا تو والدین اس کے راضی ہوں کہ ہاں ہم نے اس اپنی بیٹی کی شادی فلاں فلاں جگہ پہ کرنی ہے اور وہ راضی ہے اب ہماری شریعت جو ہے اس بات کی پابند کرتی ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے اس کی رضا مندی لے جائے اب جب ہم اس کی رضا مندی لینے کے لیے باپ جاتا ہے یا ماں جاتی ہے یا بڑی بہن جائے گی اس سے بات کرنے کے لیے تو لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی فلاں فلاں شخص ہے اس کا بیٹا ہے ہم آپ کا نکاح اس کے ساتھ کرتے ہیں آپ راضی ہیں تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا مسکرہ دینا اور اس کا خاموش رہ جانا اس کا مسکرانا اور اس کا خاموش رہنا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ وہاں شادی کرنے کے اوپر راضی ہے تو میرے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ مسکران دینا خاموش رہ جانا یہ اس کی رضا مندی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش ہے تو نہ کرنا چاہتی ہو تو بول کیوں نہیں دیتی زبان سے تو یہی سوال میں نے استاد اپنے پوچھا مرحوم رحمت اللہ علیہ سے وہ ارشاد فرمانے لگے حیاء کی وجہ سے لڑکیاں نہیں بولتی کس کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جائز ایک مطالبہ ہے شریعت سوال کر رہی ہے اس سے کہ ہاں بھئی آپ کا وہاں پر نکاح کر دیں وہ بول بھی سکتی ہے اجازت ہے اس کو بولے کہ بھئی ہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا اپنی رضا مندی کا اظہار کرے وہ خاموش رہتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ہاں یہ راضی ہے وہ مسکرہ دیتی ہے تو شریعت مطاہرہ کہتی ہے یہ راضی ہے اس کا نکاح وہاں پہ کر دیا جائے گا یہ اس کی رضا مندی ہے وہ کیوں نہیں بولتی اپنی زبان کے ساتھ کہ میرا نکاح فلاں فلاں لڑکے سے کر دیا جائے اس کو شرم آتی ہے یعنی اتنی حیاء والی لڑکیاں ہوا کرتی تھی کتابوں میں لکھا ہے آج بھی ہیں الحمدللہ خیر غالب ہے لیکن جس طرح کے حالات آ رہے ہیں آگے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی لڑکی یہ بول دے حیاء کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے وہ چپ ہو جائے کہ میں فلاں نہیں کر دیں مو پھٹ چکے ہیں ابھی دو فوراں بولے گی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اور ابھی تو آپ اس بات کو ڈیلیٹ ہی کر دیں ذہن سے کہ ماں باپ جا کے لڑکیوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی ہم تمہارا نکاح وہاں پہ کرنے آپ نے جب اپنی بچیوں کو سمارٹ فون لے کر دے دیا ہے اپنے بچوں کو سمارٹ فون لے کر دے دیا ہے لڑکا لڑکی کو آپ ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو خوشخبری نہیں دیں گے وہ آپ کو خوشخبری دیں گے کہ اب باجان ہم نے شادی کر لی ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہوں آپ کا ولیمہ آپ کا نکاح آپ کی بارات سارے خرچے ہم نے بچا دی ہیں یہ آپ کی بہو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بھاڑ میں جائیں یہ ہوگا جو آپ نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے نا اپنی اولاد کو پھر یہی ہوگا یہ بات آپ اپنے ذہن میں سیو کر لیں تو نوجوان نسل اللہ کے واسطے آگے رمضان آ رہا ہے اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرو غیر محرموں سے باتیں کرنا بند کرو کیوں اللہ کے عذاب کے دروازوں کو کھول رہے ہو تو اور یقین کرو ابھی اگر جان نکلنے کا وقت آ جائے نا تو آپ کے دماغ میں صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ پانچ منٹ ایک منٹ دے دے میں اپنے سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروں اور میں آپ سے اپنے گناہوں کی توبہ کروں لیکن وقت نہیں آتا پھر جس وقت کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے اکبر اعل آبادی کا شیر مجھے یاد آ رہا تھا اس کے اوپر بڑی کوئی وردست بات کی انہوں نے کہنا لگے بے پردہ نظر آئیں جو کلچند بیویاں لڑکیاں یعنی بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کہاں گیا کہنے لگی اکل پر مردوں کی پڑ گیا یہ جو لڑکیاں ابھی آپ ویڈیو بنا رہی ہیں ان کے بھائی کہاں ہیں ان کا باپ کہاں ہیں ان کا بیٹا کہاں ہیں ان کو روپنے والا کوئی نہیں ہے کیا ہو گیا اللہ کے واسطے ابھی توبہ کریں میری ان بہنوں سے گزارش ہے جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں اگر وہ بنا رہی ہیں ابھی اللہ تعالی سے توبہ کر لیں یقین کریں یہ وہ گناہ جاریہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گا اس کو ابھی ڈیلیٹ کریں اور اللہ تعالی کے ہاں قانون ڈیفرنٹ ہے اللہ تعالی گلے نہیں کریں گے کہ ہاں اتنے گناہ کر کے اب آئی ہو اتنے گناہ کر کے اب آئے ہو نہیں اللہ تعالی تو غفر و رحیم ذات ہے جو انسان بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں اس کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دے کیا کرتے ہیں فَأُلَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ آؤ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ کو کس نے پوچھنے ابھی توبہ کرو اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو غیر محرموں سے بات کرتے ہو چھوڑ دو توبہ کرو آپ غیر محرموں سے بات کرتی ہیں تو آپ ابھی توبہ کریں اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے آج کے بعد ہمیں تو معاف فرما دے انشاءاللہ آپ اپنی فیوچر کی زندگی کے اندر خوشحالیاں دیکھیں گے برقات دیکھیں گے رزق میں برکت دیکھیں گے اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکا کتنے چلے گئے کتنوں نے چلے جانا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر سچی توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور ان اکاؤنٹ کو اپنی زبان کو پاک اور صاف کرنیں رمضان سے پہلے اپنے ان اکاؤنٹ کو سب کو ڈیلیٹ کر کے اپنی اچھی زندگی شروع کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر